السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک سیکونس ڈائیگرام ہے سسٹم کا ڈائنیمک بیہیوئیر ڈاکومنٹ کرنے کے لیے یو ایمل دو طرح کے طریقے پروائیڈ کرتا ہے دو مکینزم ہے پہلا ہے کہ سیکونس ڈائیگرام کے تھوہ آپ سسٹم کا ڈائنیمک بیہیوئیر رپریزنٹ کریں یا دوسرا کولابریشن ڈائیگرام کے تھوہ سیکونس ڈائیگرام میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بیسٹ ویو پتہ چلتا ہے اور دوسرا کولابریشن ڈائیگرام کیا رپریزنٹ کرتا ہے اورگنائزیشن بیسٹ ویو لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکونس ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے سیکونس ڈائیگرام ہوتا کیا ہے اس کا مین پرپس کیا ہے کون سے ڈاکومنٹ میں اس کو یوزیلی بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں کون سے ٹول آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے کس طرح بنایا جاتا ہے اس کی کومپوننٹ کیا ہیں اور اس کومنلی مسٹیکس کیا ہوتی ہیں جو کہ یوزیلی یوزیلی اس ڈائیگرام کو بناتے ہوئے ہم کر دیتے ہیں ساتھ میں میں کچھ ایکزیمپل بھی بتاؤں گی ایکزیمپل کے تھوڑ آپ کو سیکونس ڈائیگرام ہوتی کیا ہے اس کو بناتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تاکہ کوئی چیز میس نہ ہو جائے سیکونس ڈائیگرام سیکونس ڈائیگرام ٹائم بیسٹ انٹریکشن ڈائیگرام ہوتی ہے کون سے ٹائم پر کون سے آرڈر میں اور کون سے آپریشنز پر فارم ہو رہے ہیں یہ سب جو ہے سیکونس ڈائیگرام کے تھوڑ ہمیں پتہ چلتا ہے یعنی کہ تین پوائنٹس کو مدد نظر رکھنا ہے پہلا انٹریکشن آرڈر آف میسیج اور ٹائم لی آرڈر کیا کیا چیزیں آجاتی ہیں سیکونس ڈائیگرام میں پہلا ہوتا ہے کہ اوبجیکٹس ہوتے ہیں اوبجیکٹس اور ٹائم جو ایکس ایکسس ہوتے ہیں وہ ہمیں اوبجیکٹس ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وائے ایکسس کیا ہے ٹائم کیا ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں پہلا اوبجیکٹس ہوتا ہے دوسرا ایکٹیویشن باکس ہوتا ہے تیسرا لائف لائن ہوتی ہے کنڈیشن ہوتی ہے اور میسیج ہوتا ہے یعنی کہ کون سا میسیج آپ نے پاس آن کرنا ہے تو Y-axis ہمیں show کرتا ہے X-axis show کرتا ہے کہ ہمیں objects کیا ہیں lifeline لیفلین یعنی کہ objects اپنے سسٹم میں کس وقت سے کس وقت تک present ہے یعنی کہ lifeline کہہ کہ timing کا بتاتا ہے جس time object create ہو گیا اس time سے lifeline on ہو گئی activation box کیا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی object کس وقت active تھا تو جس time کوئی object active ہو گا اس ٹائم کو ہم ایکٹیویشن باکس کے تروں ریپریزنٹ کریں گے جس ٹائم پر ٹاسک ایکچوالی میں پرفارم ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اوبجیکٹ کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے کہ پہلا انسٹنس نیم ہوتا ہے یعنی کہ اس اوبجیکٹ کا نام ہوتا ہے اور دوسرا کلاس نیم ہوتا ہے اگلی چیز ہے میسیج چار طرح کا ہوتا ہے ایک تو سنکرونیس میسیج ہوتا ہے جسے ہم سیمپل میسیج بھی کہتے ہیں دوسرا isynchronous تیسرا create and destroy usually جو ہے وہ ہم میسیج دو şekilde کرتے ہیں sinkronious and ough Lagos تیسرا جو ہے وہ create and destroy یہ کیا ہوتا ہے create and destroy کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی object create کرتے ہیں نئو object create کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ سب سے start میں آپ نے object create دوسرا ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ نے کہا کہ آپ آپ کام کر رہے ہیں ڈائیگرام بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک اور object کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ نیو ابجیکٹ کرتے ہیں اس نیو اٹھا کر سہا ہم کر سا prince ورڈ اپنی empire اچھا منزل و اوہند کرسے گئے کہ پوچھے پڑگے już 애로ز دیکھنے سنکرونئیس کا ایرو جو ہوتا ہے وہ نارمل ایرو جو ہے وہ بنا ہو ہے ایس انکرونیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایج بناتے ہیں آہ create میں اوپر ایس کا اوپر نارمل ایرو بنا کر اس کا اوپر create لکھ سکتے ہیں اور destroy میں وہ destroy لکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں ان اس انکرونیس اور ایس سنکرونیس کا ایرو اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے سنکرونیس میسیج جو ہے وہ فل ایرو کو شور کرتے ہیں اور سنکرونیس میسیج کالی ویڈس یعنی کہ سنکرونیس میسیج کالی ویڈس ہوتے ہیں دی ریپریزنٹ نیسٹ فلوف کنٹرول یعنی کہ نیسٹ فلوف کنٹرول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں which is typically implemented as an operation call یعنی کہ کوئی بھی operation perform ہو رہا ہوتا ہے تب ہم سنکرونیس میسیج کا استعمال کرتے ہیں اچھا سنکرونیس میسیج ہوتا کہ کیسے ہی ڈیفرنٹ ہے جب آپ typical فنکشن کال کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم یوزیلی جو نورمل روٹین پر function کوئی call کرتے ہیں وہ actually synchronous میسیج ہی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک object نے function call کیا تو دوسرا object جب تک وہ task perform کر رہا ہے تب تک جو پہلا object ہے وہ آگے اپنا task perform نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یعنی کہ execution suspend رہتی ہے اس کی تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ synchronous message دوسرا اس کی جب تک وہ reply نہیں کر دیتا ٹھیک ہے یعنی کہ return value نہیں آتی تب تک جو ہے وہ execution suspend رہتی ہے تو synchronous میسیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آپ کا reply آنا ہوتا ٹھیک ہے یعنی کہ اکثر ہم coding کرتے ٹائم ہم ایک function call کرتے ہیں جسے get total کا function call کیا جاتا ہے تو جب get total کا function perform کیا جاتا ہے تو اگلا جب تک ہمیں اس کا result نہیں ملتا تب ہم آگے total پر کام نہیں کر سکتے یعنی کہ آگے کام کس پر depend کرتا ہے get total function پر تو جب تک کوئی value return نہیں ہوتی ہے تب تک ہم آگے کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کیا جاتا ہے synchronous message کا concept آجاتا ہے asynchronous کیا ہوتا ہے کہ اس میں half arrow ہم denote کرتے ہیں اور یہ signals ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ caller caller جو ہے وہ wait نہیں کرتا reply کا the caller does not wait for the cold routine to finish its operation for continuing its own sequence of activities یعنی اپنا کام آگے چلانے کے لیے وہ کسی اور کا اگلے کا انتظار نہیں کرتا کرتا رہتا ہے اپنا کام اس دوران جیسے ہم نے operating system میں ہم نے پڑھا تھا multi-threaded concept پڑھا تھا multi-threaded میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں multiple task perform ہو رہتے ہیں یعنی کہ اگر ایک task perform ہو رہتے ہیں تو اس دوران ہم دوسرا task بھی perform کر سکتے ہیں تو یہاں multi-threaded system جو ہے وہ ایک وقت میں different task perform کیے جا سکتے ہیں reply کا انتظار نہیں کیا جاتا یہ ایک اگزیمپل ہے login form کی ٹھیک ہے کیا ہے یوزر اور admin login کر سکتا ہے یہ چیز جو ہے وہ ایکٹر کو شو کر رہی ہے یعنی جو task perform کر رہا ٹھیک ہے اب ایک ایک object یہاں پہ شو کیا ہے ایکٹر جب object create ہوگا ہم اس کی lifeline on کی ہوئے یہ جو dotted line ہے اس کی ہمیں lifeline کو represent کر رہی ہے اس کے بعد اس کا action perform کیا یعنی کہ جب ایکٹر نے task perform کیا کیا task perform کیا enter username and password تو enter password یعنی کہ یہ message ہے اب یہ synchronیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کے login form پہ enter username and password اس کے بعد login form اس کا activation task perform ہوا اس کے بعد checking enter detail اس کا verification object create شروع میں کر دیا تھا اب جو ہے وہ activation اس کی شروع ہوگی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا کہ activation تب ہی شروع ہوگی جب وہ task actual میں perform ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اب دیکھو synchronیس کا task اس کا اپنے مسئلہ اگر اپنے 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 performance ہا رہی ہو اپنے هنا ہی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اب ڈیٹیل میں سرچ کیا ڈیٹیل ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ لوپ چل رہی ہے سرچ ڈیٹیل کی یعنی کہ جب تک سرچ کرتے جاؤ جب تک ڈیٹیل فائنڈ نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے جب میں ڈیٹیل مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ریپلائے کر دیا ہے یوزر نیم ان پاس ورڈ اگر تو نہیں مل رہی ہے تو پھر یوزر نیم ان پاس ورڈ نوٹ فاؤنڈن ڈیٹا بیس ٹھیک ہے اور اگر سکسیسفلی لاؤگن ہو گیا تو سکسیسفلی لاؤگن کا نشان ڈالا ہے یعنی ریپلائے مل گئے ٹھیک ہے اسی طرح اب کس کے ہاتھ میں کنٹرول چلا گیا یاد رکھیں کہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں جائے گا وہاں سے پھر اگلا وہ ٹاس پر فارم کرے گا تو ایرو واپس وہیں سے جائے گا اب ٹاس کیا ہے کہ آم آم یوزر اینڈ یوزر نے کیا ہے کہ ایکسس کر لیے سسٹم کو ٹھیک ہے سسٹم کو ایکسس کر لیے تو کنٹرول کی تر چلا گیا ہوم پیج پر ہوم پیج یعنی کہ نیو ایکٹیویشن باکس آن ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح کیا ہے لوگ آؤٹ اگر تو وہ لوگ آؤٹ پر کلک کرتا ہے ٹھیک ہے یوزر تو لوگ آؤٹ کو ابجیکٹ کریٹ کیا ہے اور یہاں پر لوگ آؤٹ کی ایکٹیویشن باکس آن ہوئی ہے اسی رہا ہے اگر تو ڈیٹا سیف کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹا واپس بھیجا جائے گا ٹھیک ہے اگر تو انسیف ڈیٹا سیف اینی انسیف ڈیٹا یعنی کہ ڈیٹا بیس میں ایکشن پر فارم ہوگا ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں ڈیٹا بیس اس اوپر جو ہے وہ اس کے ایکٹیویشن باکس آف بند ہو گئی تھی لیکن اب جب کیونکہ ڈیٹا بیس سے واسطہ پڑڑا ہے تو پھر ہم ایکٹیویشن لوگ آؤٹ یعنی کہ کنٹرول واپس کس کے حد میں چلا گیا یوزر اینڈ ایڈمین پہ ٹھیک ہے تو اور پھر یوزر اینڈ ایڈمین جو ہے اپنا ٹائم ان کا ٹاسک پر فارم ہو گیا اب وہ لوگ آؤٹ کر لیا اب ان کا ایکٹیویشن باکس آف ہو گیا ٹھیک ہے تو لائف لائن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اس کے بعد ایکٹیویشن کام جس ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا اس ٹائم ہم ایکٹیویشن باکس جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح ایک اور ایکٹیویشن باکس آن کیا ہے ہم نے اینڈر ڈیٹیل کیا ہے اب نیو اوبجیکٹ کرییشن ہوئی ہے یا ریجیسٹریشن پیج اسی طرح ڈیٹیلز اینٹر کیا ہے ویلیڈیشن اب ویلیڈیشن دیکھیں اس کو بھی اوبجیکٹ لیا ہے یہاں پہ اسی طرح ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویر میسیج ریٹرن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سکسیسفلی اپلائیڈ فور در ریجیسٹریشن ٹھیک ہے وابس کنٹرول ادھر چلا گیا کیا کہتے ہیں یوزر کی طرف اور یوزر نے آخر میں ایکٹیویشن باکس آف آف کیے ٹھیک ہے اس کی بند ہو گئے اسی طرح جو ہے ایک اور اگزیمپل ہے اپلوڈ پیڈ بل یعنی کہ آپ نے پیڈ بل کا واؤچر بغیرہ جو ہے وہ یا کوئی ریسیٹ وہ اپلوڈ کرنی ہے اب یوزر کیا ہے کہ اپلوڈ بٹن پر کلک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اوبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے شروع میں کہ اپلوڈ پیڈ بل دو اوبجیکٹ ہیں اپلوڈ پیڈ بل اور ڈیٹا بیس ٹھیک ہے میسیج پہلا کیا ہے کلک آن اپلوڈ بٹن سنکرونیس میسیج ہے نیو اوبجیکٹ نیو ایکٹیویشن باکس ہون ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے تو وہ سکسیسفلی اپلوڈیٹ پیڈ بل کا میسیج ریٹرن کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح شروع میں یہ ایک جب چوز پیڈ بل اینڈ ریسیٹ اینڈ کلک اپلوڈ بٹن یہ بھی سنکرونیس میسیج ہے یعنی دو ٹاس جو ہے وہ کلک یعنی بٹن جو ایکشن پر فارم ہو رہے وہ سنکرونیس میسیج ہے اور ریپلائی میں جب آ رہا ہے تو پھر ریپلائی کر کے یوزر جو ہے وہ اپنی ایکٹیویشن باکس آف ہو جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان سیکوینس ڈائیگرام میں ایک چیز ہے کہ چار طرح چار طرح بتایا تھے کہ میسیج ہیں سنکرونیس اے سنکرونیس میسیج آبجیکٹ کرییشن اینڈ آبجیکٹ ریڈیسٹر آر تو یہاں پہ ایک ایک اگزیمپل ہے جیسے یہ ریڈیسٹر آر آفیس میں اس میں دیکھیں درمیان میں شروع میں آپ کو اندازہ نہیں تھا لیکن درمیان میں آپ نے کیا کیا میسیج ہی آخر چینٹ کو دلیٹ کر رہے ہوں گے ایک اگز آپ کی آسان رکھا ہے اس کا واسطہ اب نہیں پڑے گا تو پھر آپ کیا ایک دیسٹر آئے کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سیکویںس ڈائیگرام بہت امپورٹن ہے اب آتے ہیں مستک کے بارے ہیں جو آپ کی ویلیڈیشن تیسٹنگ یہ اسی پہ پر بینڈ کرتی ہیں جب آپ تیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب کونسا ٹاک پرفارم ہوگا اس کے بعد کون سے ٹاسک پرفورم ہوگا تو ٹیسٹنگ کے ٹائم یہ سیکونس ڈائیگرام بہت میٹر کرتی ہے پہلی مسٹیک جو یوزیلی سٹوڈنٹ کرتے ہیں وہ ہے ایکٹیویشن باکس آن ہوتا ہے لیکن ایرو اس سے پہلے ہی میسج یعنی کہ ایکٹیویشن باکس آن کے بغیر میسج پاس کر دیتے ہیں یعنی کہ میسج پہلے جا رہا ہوتا ہے اور ایکٹیویشن باکس بعد میں آن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے امپورٹن مسٹیک ہے اس انکرونیس میسج کو ڈوٹڈ لائن کے تھوڑ ریپریزنٹ کرنا یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے اس انکرونیس میسج کو میں نے بتایا کہ وہ ون ایج ایرو کے تھوڑ ریپریزنٹ ہوتا ہے اور وہ ڈوٹڈ لائن کے تھوڑ ریپریزنٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ ڈوٹڈ لائن کے تھوڑ لائف لائن ریپریزنٹ ہوتی ہے اگر تو ورٹیکل میں اور اگر ہوریزونٹل فارم میں ہیں تو پھر ہم ہوریزونٹل فارم میں کیا ہے کہ ریپلائے کو رپریزنٹ کرتے ہیں اگر تو ڈاٹڈ لائن ہے اور ایک چیز اوبجیکٹ نیا اوبجیکٹ لے آتے ہیں بغیر create میسج کے دھروہ ٹھیک ہے ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ بغیر اوبجیکٹ create کی اس کو create کر لیا اور آگے سے function call کر لیا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جب میسج آتا ہے جب میسج آتا ہے تو وہ ایکٹیویشن باکس اس ٹائم on نہیں ہوتی ہے بیٹ کر رہا ہے تو اس ٹائم ایکٹیویشن باکس on رہتی ہے تب تک لائف لائن ہی پیچھے سے غائب کر دیتے ہیں لائف لائن یا تو ڈاٹڈ میں ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں اب ارٹیکل میں ہو یا پھر اس کو بھی نیچے سے غائب کر دیتے ہیں یعنی on ہی نہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ کہ وہ on بھی ہے آخر میں تھوڑی سی آپ کو بتانی ہوتی ہے تھوڑی لمبی کھیز دیا کرے لائن تاکہ پتہ چلے کہ لائف لائن جو ہے وہ on ہی اس کی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں نے بتایا سیکونس ڈائیگرام ہوتی کیا ہے اس کا مین مقصد کیا ہے کیسے ہم اس کو create کرتے ہیں اس کو components کیا ہیں اور messages کس طرح کے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے لائف لائن object function کے بارے میں بتایا میں نے common mistakes کیا ہوتی ہیں وہ بتائی میں نے object کا syntax کیسے ہوتا ہے وہ چیز تو یہ تھی آج کی ویڈیو hopefully آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ مولئے گا اور میرے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ آگے ہیں اینے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اور ان ویڈیوز کو اپنی study groups اور friends کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا thank you اللہ حافظ